شاید صاحب میری ٹیسمن ہی ہے کہ میرا بسری وظیفہ تھا سکھ تری سکھ اور میرے بیٹے کے لیے پوچھے سسٹر زارہ نے وظیفہ دیا تھا کہ جو میرے دو ہفتے پہلے آپ سے بات بھی ہوئی تھی لائف کے جو بچے کے گورتے کا پسلہ تھا کیٹری کا مسئلہ تھا ٹرانسپارڈ یا ڈائلیسس کا تو اس کا جو ہے نا ہم لوگوں نے میڈیکل علاج چھوڑ دیا تھا ٹین ڈائلیسس ہوئے تھے تو جس کی وجہ سے جو ہم لوگوں نے میڈیکل علاج شروع کر دیا تھا روحانی میں سوری وہ حکمت دوسرا علاج ہے ہومیوپیتک ہومیوپیتک ٹھیک ہے تو اس سے ہم جی جی تو اس سے پھر آپ نے بولا تھا کہ جو نا آپ میڈیکل علاج کروائیں اس کی رپورٹیں کروائیں پہلے تو میں میڈیکل لے کر گئی اس کو ایسا یوٹی میں تو بسری وظیفہ صبح کر کے گئی اور مڈیٹیشن بھی کر کے گئی ہوں انشاءاللہ میرے بیٹے کی ساری رپورٹیں کے لیے رائیں ہیں ماشاءاللہ جو ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ آپ کے بیٹے کی جو رپورٹیں ایک سال سے تہینی آ رہی تھی ڈائلیسس کے بعد آپ کی یہ رپورٹیں کیسے کے لیے رائیں ہیں گردے فیل تھے ٹوٹلی یا چل پڑے نہیں نہیں ڈائلیسس کا بول دیا تھا ڈاکٹر نے اچھا ٹھیک ہے بارہ پندرہ پرسنٹیج یعنی کہ بارہ پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ پر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بولنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے پاک کلام سے اور پھر دوا سے ہومیوپیتک کی میریکلی ہو گیا مجھے بھی حیرانی ہے یہ چیز ہے اور شاہ صاحب دوسری میری ٹیسٹ منی تھی کہ